ذات ہے یہ اکرا مل جل کے کام ہوتا ہے کہ کس کی تاریخ کروں اے رب کریم اے وفر رہیم اے ہمارے ستار غفار اے ہماری پردہ پوشی کرنے والے رب کریم کس کی تاریخ کروں تیری صدا سے پہلے لائکِ حمد نہیں کھوڑی خدا سے پہلے ہم تیرے بندہِ آجید تو ربِ مابون دھونٹے ہم اس کی رضا تیری رضا سے پہلے تو پہلے اللہ کا ذکر اس کے ساتھ آکھئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چاند ایک جملے بولنا چاہتا ہوں تاکہ محفل کی برکتیں رون کے رحمتیں اور اللہ کی نعمتیں وہ ہم پر نسل پر جاری ہو کہ محراجِ دنِ بختِ کلندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی، پاک نبی، رسولِ خدا، احمدِ کبریہ، خاتم النبی کی، رحمتِ اللہ علیہ وآلہمی یہ محراج ہے محراج کن کی ہمارے دنوں کی محراج ہے آج دنیا میں اس دنیل پر بیٹھ کے محراج کی جاتی ہے جب عشقِ رسول نے اپنے آپ کو غرق کرتا جب اس کی غلامی میں بناجتا ہے اس کی محراج ہے محراجِ دنِ بختِ بختوں والے دن کی محراج کیا ہے؟ محراجِ دنِ بختِ کلندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراجِ دنِ بختِ کلندر ہے محمد ہر روح کی ہر موج کے اندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مت سوچ مت سوچ مت سوچ مت سوچ زناوں پہ شب و روز تُو محسن یہ دیکھ کے بخشش کا سمندر ہے محمد آقے دو جہاں احمدِ قبریہ میرے آقے دو جہاں یہ بخشش کا سمندر ہیں اور کیوں نہ کہوں؟ کہ مایوس و گناہزار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصبر سے بنا جسمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس و گناہزار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصبر سے بنا جسمِ محمد اور اس یہاں کی معافی کا آتان عمل ہے تم شام و سہر جمع کرو نامِ محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم نارا تکبیر نارا ارسال نارا ارسال نارا حیدار محسن شانِ مصطبع شانِ علی بیر اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن اپنے گناہوں پر ساتھ کرنے کے لئے بیشمار عمل کرنے پڑتے ہیں آج میں چند ایک جملے آقائدوں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے وہ بولنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج کل ویڈیا کا دور ہے کہتے ہیں گھٹیا سے گھٹیا ساتھ لگ جائیں تو انہیں دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی پولڈر ہے کوئی نہ کوئی صرف ہے کہا جاتا ہے نا کہ دار جیسا بھی ہو بچ نہیں سکتا کہا جاتا ہے تو اس سے میں مشکراتا ہوں کہ جب یہ دنیا والے کہتے ہیں نا دار کوئی بھی ہو بچ نہیں سکتا تو میں عید سید کہتا ہوں خدا کی قسم گناہ کوئی بھی ہو بچ نہیں سکتا جب نبی کے دن پر آجو پرے گناہ ماں ہو جائے یہ بات حقیقت ہے حقیقت ہے کلکل این حقیقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دن پر آگیا گناہ جات چھوٹا بوٹا نہیں تھا ساری دنگی گناہوں میں ساری دنگی گناہوں میں ساری دنگی گناہوں میں آنکھ مگاو ہر شیر دنگی گناہوں میں نبڑی پڑی ہے وہ جس طرح کوئی گارے کیچن میں بڑا ہوا ہے اور وہ آ جائے گارے بہت مند پر خدا کی قسم وہ اس طرح دھل کے رہ جاتا ہے نکھن جاتا ہے کہتے کبھی گن ہوا ہی نہیں پس آکے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ عام نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین پریجیرز کچھ اجتے پہلے جہاں میں آیا تھا میں نے الحمدللہ رب العالمین کی کچھ شان بیان کی تھی کہ الحمدللہ اسے تھوڑا کا سرسلی سا کرتا جاؤں بھرکت کے حوالے سے میں مدید انشاءاللہ 45 منٹ تا میں بھی بات ہوگی تو میں چاروں پہلے میں الحمدللہ کی تھوڑی بھی تو ہنسلشن کر دوں الحمدللہ تمام ہم ہے صرف اللہ اللہ کے باستے تاریخ صرف اللہ اگر پھولوں کو کہیں گے پھول پڑے تیارے تو پھول تیارے نہیں ہیں بنانے والے کی تاریخ اگر کہ چاند بہت پیار ہے تو چاند کی کیا تاریخ ہے اسے کسی نے بنایا ہے تاریخ اسی کی ہے سورج تیری چمک پڑی ہے پڑا ہی پیار ہے تو سورج کی کیا تاریخ ہے حمد تو ہے اللہ کی جو بھی تاریخ ہے جو گمار سے جب نکلتی چلی جائے گی اکل میں آتی جائے گی وہ اثر میں اللہ کی تاریخ ہے وہ خالق اکبر ہے تو الحمدللہ حمد ہے صرف اللہ کے لئے رب العالمی وہ رب ہے رب پالنے والا ہے رب کا مطلب پالنے والا کس کا بانیے والوں کو بیگے والوں کو نہیں 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 کنجاب والوں کو نہیں اچھا صوبہ پنجاب کو مولد پاکستان کو نہیں یہ بھی چھوٹی بات ہے بھئی صرف زمین والوں کو نہیں نہیں زمین کا تو ناموالی شانج میں اتنی بڑی کائنات ہے زمین سے پندرہ لاکھ کنا بڑا ایک سورج ہے یہ والا سورج ہماری زمین پندرہ لاکھ زمینے ہو ایک سورج بنتا ہے اس سورج سے ہزاروں لاکھوں سروڑوں گناہ بڑے 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 سورج ہیں اس کائناتے اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جو بڑی کائنات کو پال رہا ہے ہم تو دو بچوں کو پالے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑی ہم تو کچھ سورج کے بندوں کو رجق دے دیں نا کمال کر ہم کہتے ہیں ہم پال رہے ہیں اللہ کہ رب العالمین میں رب العالمین میں ہوں عالمین کا پالنے والا اور عالمین میں کیا کچھ ہے پتھر بھی ہیں پوتے بھی ہیں جانور بھی ہیں انسان بھی ہیں جن اور ملائکہ بھی ہیں کائنات کی ہر شے ہے پتھر بھی زندگی رکھتے ہیں پتھر کے اگر چکڑے کیے جائیں بیٹے آپ پڑے لکھے لوگ ہیں تو اس میں مالیکیون نکلیں گے مالیکیون کے اندر حرکت ہے اسے جب توڑے کی محضر اس میں ایٹم نکلے گا ایٹم کو توڑے تو اسے نیوٹران پروٹران الیکٹران نکلیں گے وہ حرکت کر رہے ہیں ہماری آنکھیں بھی ریکھ رہی ہمارے گانوں کو نہیں سمجھ رہی نا اکل نے سمجھ رہی یہ پتھر ہے پتھر ہزاروں لاکھوں ساتھ میں پتھر ہے اللہ کہہ رہا اس کے اندر بھی جو زندگی ہے میں اسے پال رہا اس نیوٹران الیکٹران پروٹران کو جو ہر کس چل رہی ہے وہ اللہ کہہ رہا میری وجہ سے چل رہی ہے وہ ہے رب العالمین وہ ہے پالنے والا عالمین کا الرحمن 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 اللہ کہتا ہے میں الرحمن میری دکھوں کو یاد کر رحمانیت کے حوالے سے یاد رکھئے گا اللہ کہہ رہا ہے الرحمن میرے ایسا رحمان ہوں کہ شدید رحم کرنے بابا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی میرے درست خالی نہیں جا کوئی آج سرخرو ہو کر میں اسے رحم سے نواز دیتا مالک یومدین مالک یومدین کا دین کا دین کونس ہے یومدین وہ دن ہے جب جزا اور خدا ہو جب دونوں سرادوں تولے جائیں گے نیکی اور گناہوں کو تولا جائے گا اللہ کہہ رہے اس دن جیدن کوئی کسی شیعہ کا مالک نہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ یہ زمین کا مالک میں اس کار whisk Am울 یہ مال میرا ہے میرا اس دن کوئی یہ نہیں کہے گا اس دن کسی کی مقریت کوئی ہوگی نہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کسی شیعہ کا مالک مالک جب کوئی کسی شیعہ کا مالک نہ ہوگا اس اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت صرف اللہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے اللہ کہہ مالک یومتی اے اللہ ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں یا اللہ اگر کسی بڑے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کسی کا شرک نہیں کرتے ہیں اگر کسی سید بیر کا کسی استاد کا فقیر کا احترام کرتے ہیں ماں باپ کا احترام کرتے ہیں وہ احترام بھی اس لیے کہ تیرے آقے جو جہاں نے کروایا کہ اللہ ہوش ہوتا ہے ہم تو اللہ تیری رضا کی حاضر بڑوں کا احترام کرتے ہیں تو عبادت صرف تیری ہے یا کہنا صحیح اور یا نہ ہم تجھے صحیح مدد چاہتے ہیں توفیق چاہتے ہیں جتنی نیکیاں کرتے ہیں نا یہ نیکیاں ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تیرا قرم نہ ہو تیری طرف سے منظوری نہ ہو تیری طرف سے اگر اس کی اجازت نہ ہو تو یہ نیکیاں نہیں ہو سکتی اللہ ہم تیری ہی مدد سے تیری دی ہوئی توفیق سہی تو یہ نیکیاں کرتے ہیں یا کہنا بودھو گا یا کہنا سکتے ہیں احضر صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رکھ ہمیں سیدھے راستے پر یا اللہ اب ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا سیدھے راستے پر آئے چکے ہیں اے اللہ بھی سیدھے راستے پر ہمیں قائم و دائم رکھنا احضر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انہم تعالی جن پر اللہ تیری نعمتیں ہوئی ہیں جا اللہ اور کسی کے راستے پر بھی ہم نے چلنا ہم نے راستہ کونتا لینا ہے جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں تو اب نعمتیں کن پر ہوئی ہیں قرآن ہٹت بتاتا ہے قرآن کا آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ نے اس میں چار کٹیگری بیان کرتی کہ نیمتوں والی کون ہے سیامت کے دین جو نیمتوں والوں کا ساتھ ہوگا وہ کن کا ہوگا دیگی نام پہلے نمبر پہ نبی وہ شہدہ مستالحی یہ چار ہیں چار ہم کیا سمجھیں جس کی کار اوٹھی بڑی بڑی نعمت ہے جس کی دینی زیادہ ہم جس نے بڑی نعمت ہے جس کا مال دنگر زیادہ بڑی نعمت ہے یہ نعمتیں نہیں ہیں یہ تو اللہ کی نحبانی ہے یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ اولاد دے کر آر اولاد دے کر زمین دے کر امتحان بھی لیتا ہے امتحان لیتا ہے نعمت کیا ہے نعمت ہے نقومت آدم سے ہی ساتھ سارے نبی نعمتوں والے نبی آقا دو جہاں نعمتیں قبرا ہیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ تو کیا ہم نے کیا کہیا یا اللہ ہمیں نعمتوں والوں کی سرات پر کلا یا اللہ اکیلے ہونا جن کو اکیلے جس طرح آدم علیہ السلام اکیلے تھے دنیا میں کوئی نہیں تھا لیکن وہ اکیلے تھے تجھے یاد کرتے تھے اللہ تیرا سجدہ کرتے رہے اے اللہ اگر ہم اکیلے بھی بھیجے نہ اللہ تجھے نہ بھولے اے اللہ تیرا بھی کرنا بھولے اگر کبھی طفان آجے کوئی عذاب آجے تو کشتی دوں میں حضرت سنو علیہ السلام کی طرح ہم تجھے ہی آئی کرتے رہیں چاہے طفان ہی چکنا آیا وہاں اے اللہ چاہے بیٹا نا فرمان ہو جائے بی بی نا فرمان ہو جائے بچے ہاتھوں سے جاتے گا نظر آئیں لیکن اللہ تیرا دامن کبھی نہ چھوڑے یا اللہ ہمیں نعمتوں والوں کی سرات پر چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نعمتوں والے یا اللہ ایسا بنا جیسا ابراہیم کہ دنیا کی آگ چھوڑو وہ ایک بڑی آگ کی طرف اس نے بھیکا جا رہا تھا لیکن اللہ جب انہیں بھیکا بھی جا رہا تھا وہ یاد تجھے کو کر رہے تھے مدد کرنے والے بڑے آئے انہیں نے کہا بس یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اور وہ اللہ تجھے ہی آج کرتے رہے یا اللہ ہمارے دنوں کو بھی ایسا بنا دے اور یا اللہ کیا کہت یہ نہیں یا اللہ تیری جہاں میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنا چاہتا یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں اپنی زندگی سب سے پیاری چیزیں ہم تیرے نام پر قربان کر سکیں اہدلہ سراط المستقی سراط اللہ بینا نمت آلہی ہمیں نعمتوں والے یہ نعمتوں والے یا اللہ اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بیٹوں نام کو بھی اگر تیری نام دینا پڑے تو یا اللہ ہمیں کوئی مشکل نہ در پیش آئے اور جا اللہ یہ تو ہے باب کی بات یہا اللہ ایک بیٹا بھی ہے بیٹا حضرت اسماعیل الاسلام حضرت اسماعیل الاسلام یا اللہ اگر ہم بیٹے ہیں نا بیٹے less بہت شکریہ اگر ہم بیٹے ہیں اگر ہم بیٹے ہیں تو رب کریم ہمیں ایسا بنا دے کہ ایک بیٹا حضرت اسماعیل الاسلام وہ کیا ہوا کہ باپ نے صرف خواب دیکھا خواب دیکھا خواب دیکھا تھا اپنے باپ کے خواب کو فش کرنے کے لیے بیٹے نے گلے پر چھری چلواتی کتنا باپ کا تابعہ دار تھا کتنا اپنے باپ کا تابعہ دار تھا تو ہم نے دعا دے کیا مانگا کہ یا اللہ ایسا بنا دے کہ جیسا اسماحیل ریس جانب ہے کیونکہ نیم تو والے تو بچوں یاد رکھو نماز میں ہم نے یہ بھی مانگا کہ یا اللہ کس طرح ابراہیم اس طرح اسماحیل علیہ السلام ہے نا اس طرح کا کہ اپنے باپ کی عزت پر کھوانے کے والے سے کہ اللہ کا حکم اسماحیل علیہ السلام کو نہیں تھا یہ تو خواب تھا باپ کا کہ باپ کا حکم تو حکم باپ کا ہار بھی کبھی چھوٹا نہ ہو چاہے چھوڑی چلے پر پھروانے پڑ جائے تو ایسا بیٹا اسماحیل علیہ السلام تو ہم نے کیا کہا یا اللہ ہمیں دیتے ہیں وہ ایسے بنا دے کہ اپنے باپوں کا عدد کریں اگر کلوں پر چھوڑی بھی چلوانے پڑ جیسے چلوالے بسم اللہ بسم اللہ اس کی بات کیوں نہ اس بات کو بلند کروں کہ دیکھو اسماحیل علیہ السلام کو ہیں اسماحیل علیہ السلام ہم نے کہا نمتو والوں کے سراج پر چلا تو نمتو والا سب سے بڑا کون ہے آقائی دو جہائیں تو ہیں یعنی ہم نے اگر نمات نے کہا ہمیں انمتوالیہ کی سراج پر چلا تو ہم نے حقیقتا یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراج پر چلا اب ان کی سراج کیا ہے کہ دشمن پتھر مار رہے ہیں دشمن پتھر مار رہے ہیں ایک پتھر دو پتھر چار میں صرف پتھر بھی مار رہے ہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں ناو بلا گالی کلول ہو رہی ہے برا بھلا ہو رہا ہے بھئی مجموع کہا جا رہا ہے پاکل ہی ہو پاکل ہی ہو چاہت کے کوئی نارے لگ رہے ہیں اور آقائی دو جہاں پر پتھر اتنے بٹھائے کہ سر کا خون پاؤں تک جا رہا ہے تو آقائی دو جہاں نے کیا دیا بدرا یہ آقا کوئی عام حقی نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں طاقت نہیں بتا پاتا کیوں میں کس طرح بتاؤں مجھے پتہ نہیں میں تو ان کی اشارے کی طاقت ان کے حکم کی طاقت نہیں حکم نہیں دیا اشارہ دیا تھا اشارہ زبان سے نہیں کہا تھا صرف اشارہ دیا تو چاند زور تکڑے ہو گیا اشارے میں کم طاقت لگتی ہے بولنے میں زیادہ ہے تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارے کی طاقت کہ ہزاروں لاکھوں میں دور چاند دور ٹکڑے ہو جائے تو قریب سے اگر وہ کافر مشرک پتھر مار رہے تھے تو آقای دو جہاں وہ پتھروں کو تھوڑا سا شارع کرتے رہے پتھر توڑ توڑ کے دور دور چلے جاتے آپ حکم کرتے ہیں آپ حکم دے رہتے ہیں وہ پورے کا پورا علاقہ تہوالہ ہو جاتا نہیں یہ ہے صبر آقای دو جہاں کا وہ ہے طاقت جو اللہ نے کہتے ہیں کہ میرے انفور تیرے پاس یہ کچھ میں نے تجھے دیا ہے تو جہاں پہ طاقت بھی ہے طاقت ہونے کے بعد جو دشمن کو نہ مارا جائے اسی کا نام ہے صبر بھئی ایک مندہی غریب ہے امیر آدمی اسے مار رہے تو غریب کے جنہے صبر کروں صبر کیا کروں تیرے پاس طاقت ہی نہیں اگر ایک درمیانہ یا غریب آدمی کسی امیر کو مارے جس کے پاس پوری طاقت ہے وہ طاقت ہونے کے بعد جو آپ اس کا بگلہ نہ دے اسے کہتے ہیں صبر بھئی صبر کر دیا آقا دو جہاں نے بدلے میں کیا دیا وہ پھر بار رہے ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں آقا دو جہاں دعائیں دے رہے ہیں کہنے والوں نے کہا جبرائیل الہ السلام تک شیب رائے آقا حکم حکم آپ نے کہا جبرائیل حکم والا چکر نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں انہیں تو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی آنے والی نسلوں میں کلمہ گو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ہیں ہمارے آقا یہ ہیں ہمارے آقا جن کا بھی ہم نے نماز میں کہا ہمیں سرات اللہ دینہ ان امتہ علیہیم ہمیں تو نعمتوں والوں کے راستے پر چلا اور نعمتوں والے پھر میرے آقا کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی کا نام ہے محمد 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 کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی کا نام محمد سب سے بڑی اللہ کی نعمتوں کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوبصورتی اتنا پیارہ تو گلیوں کا کچھنا اٹھا کر گھر کا کچھنا اٹھا کر ایک گڑھیا اوپر پھیڑتی ہے درہا سوچیں کہ آم گھنمتہ بننا ہو اس کے اوپر تو انگا پھیڑتے تو دو پرابلم یاد ٹیلی کبرے گھنے تھے کائنات کی خوبصورتی ایک طرف مکہ کی رہنے والی بڑھیا اور سب سے آن وہ دوسری طرف کسنا تو آنے دیکھیں کمپیڑی کریں کہ ایک طرف خوبصورتی کی طہا خوشبو کی طہا پیار کی طہا محبت کی شفائی کی پاکیسگی کی طہا اسی طرح گندگی آج اپنے آپ کو اس لیبن پر پہنچیں آپ کے یا میرے فید کپڑے ہو خوشبو لگائی بھی ہو خوشبو لگی بھی ہو نہائے دھوئے ہو اور پورا گاندنا ڈالے کوئی ایک چھیند پڑ جائے تو دیکھیں پارا کسی جلدی ہائی ہو جائے گا کھالی گلوش مار کتائی جنگا فساد جھگڑا کون کرے گا ہم لوگ کرتے ہیں کس کے مانے والے اس کے ماننے والے جس کا نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا یہ تو بڑا عزیز سا ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کی روپسرنیاں رکھنے کے بعد وہ بڑیہ کو جا کے اس کا کام کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اس کی گھرلی کام کر رہے ہیں اہدن سراط المستقیم سراط اللہ سینہ انامت آلہی ہمیں نعمتوں والوں کی سراج پر چلا ہمیں آکے تو جہاں نبیوں کے سردار اور پھر کسی گھرانے میں محمد کا گھرانہ ہی تو ہے محترم جو ان چار کے جگری کا شامل حال ہے نبی ہینا نبی سارے کے سارے نبی ایک طرف نبیوں کا سردار ایک طرف پھر نبی ہینا ستی کینا اب قرآن میں ہے آپ کو سورت کو کس را بھولاؤگے وہ کہاں جائے گی جب ایسائیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا مباہلہ ہوا اللہ کے سور نے کہا اگر تم سچے ہو یا ہم سچے اس کا مقابلہ اس کا ہمیں کیا کرنے ہیں مباہلہ کرنے ہیں جو سچا ہوا اس کی دعا قرور ہو جائے گی قرآن پاس آکے دو جنہیں کہا میں بھی آتا ہوں اپنے بچوں کو بھی لے کرنے ہیں ابناو نہ تم اپنے بچوں کو لے ہو نساء ہو نہ میں اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو پھر انخو کو نہ میں اپنے نفس اپنے جان سے عبید حقیق کو لے آتا تم بھی لے آؤ کریں گے کیا اللہ سے لانکلان کازبی جھوٹے پر لانت کریں گے پھر اپنے تو اپنے دیکھانے مانگے عیسائی مانگے جیسے یہ پانچ نکلے ابناو نام میں اور تیرے پیسے ٹیلرکول دسرے گود میں حسین ابناو نام وابناو کم وانکاو نام اب عورتوں جمع کا سیگا محسر جمع کا سیگا جمع کا کہ یہاں پہ عورتیں تھی بھی کھاری آقا دو جہاں صرف ایک سچی عورتوں لے جب گئے کیوں کہ وہ ایک نہیں تھی اس میں تین جملے تھے وہ ایک ہی وقت میں پہلے بیگی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی بیگی بھی گئی دوسرے لہجے میں دوسری بات میں وہ بیوی تھی بیوی کس کی حضرت علی کرم اللہ وجہ تھی تیسرے میں پہلے میں بیٹی پھر وہ بنی بیوی پھر بنی ماں اور تیسرے میں وہ حسن حسین کی بھی ماں تھی تو تینوں رشتے فاطمہ سے رلیتے اللہ کے بھول فاطمہ کو سینٹر میں لے کر گئے آگے نبی کے قدم ان قدموں پر ان قدموں پر ماں و بہنوں میں لیو پردے کا خیال رکھا کرو سراؤں کو ڈھام کے رکھا کرو جس کی چوتی کے پردے کا احترام اتنا رکھا گیا کہ قدم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے ان قدموں پر بھی بھی پا فاطمہ سلام علیہ وآلہ کے قدم اور پھر صرف یہ نہیں ان قدموں کے اوپر پھر حضرت علی کرم اللہ کے اور وہ قدم نہیں رکھ رہے تھے کیوں سے مطل رہے تھے کہ قدموں کے نشانت اپنا کوئی دیکھ سکتے یہ ہیں سچے یہ ہیں سچے جنہیں رسائیوں نے دیکھا اور دیکھ سے کہا بھئی ان سے ہمیں آسمان سے نور نظر آ رہا ہے جو ان کے چہروں تک آ رہا ہے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جذیہ دے کر اپنی جان چھڑا دی اور رسائی پادریوں نے رحموں نے یہ کہا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو اگر قیامت تک کے لئے بچنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل کا مقابلہ نہ کرو ورنہ یہ پہاڑ کو جرکے تو پہاڑ ہم پر آ کے گر جائے گا اگر ہم بچے تو ہماری نقلوں میں بندر اور سور اور ویچ بگر آئے گا تو یہ ہے محمد مصفحات صلی اللہ علیہ وآلہ مانگا کہ یادہ ہمیں سرات پر جلا کن کے نبی جینا سکینا سچے لیے نبی دین کے جرانے کا شہدہ تو شہادتی کہاں ہے سید الشہدہ کہاں ہے بھئی یہ نہیں یہ گھرانے میں ہے یہی تو وہ گھرانے میرے محمد آتا ہے تو جہاں کا گھرانا میں یہاں ایک کھوٹی سی بات کہتا چلوں اپنے محضرم کی بلا کی وجودگی میں تو یاد رکھو میں پیشنے دنوں میں ملیشیا میں تھا میرے سے ایک سوال کیا وہ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پیٹے کوئی مسئلہ نہیں آج آئے ہیں نا یہ اللہ کی کرم کی وجہ سے ماہیں بہنیں بیٹنیاں ہیدھر آئیں گے آپ آئیں گے تو اللہ کا کرم منظوری ہے منظوری کے بغیرے کوئی نہیں آ سکتا جہاں پہ محمد محصفہ کا ذکر ہو اگر دو مینٹ زیادہ بھی ہو تو کوئی حضر نہیں ملیشیا میں بیٹے ایک بڑا الٹاسا سوال کیا ایسا سوال جن میرے شگردوں کو میرے چاہنے والوں کو بڑا خود تھا آیا وہ نے کہا ایک ہی پیامن ہے ہی پیامن ہے بڑی بات بھی بھی اس نے کہا نہیں نہیں شادی سے سوال کرنا ہے میں نے کہا رفیدر صاحب سے سوال کرنا ہے میں نے کہا بیٹی بات کرو بات کرو اس نے کہا شادی آپ یہ بتائیں شادی آپ کہتے ہیں محمد مصفر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے افضل میں نے کہا بلکل اس نے کہا پھر ثبوت بتاؤ جو جو بھی اس نے کہا آپ یہ بتائیں شہید افضل ہے یا مرنے والا افضل میں نے کہا بیٹے جو شہید ہوتا ہے وہ قرآن بھی کیا تاہا ہے اور شہید افضل ہے میرے آقا کی زبان نے بھی بتایا شہادت افضل شہید عام مرنے والا اب اُس بندے وہ عام بنانی صاحب پہلے وہ پی آئیے میں پچیس سال ملادم رہا اس کے بعد وہ ملیشیا شکل ہو گیا آپ کو میں بھی زیگر اللہ علیہ کی طرف اس کا رجحان ہو گیا کہنا پھر آپ کہتے ہیں آقا جو جہاں افضل میں نے کہا جی کہتا ہوں تو نے کہا بھی آپ نے کہا شہید افضل میں نے کہا جی گلکو دی اس لیے کہ آپ بتائیں بتائیں سورہی آسی دیگر سورتیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام میں بے شمار انبیاء اکرام ہے جو نے سکل کیا گیا جو شہید ہوئے ستر ستر ہزار نبیوں کو ان کی قومیں مار پی رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم تو چار پئی پر سترہ دن بیمار رہے اور ان کا اس جالے مزارت ہو گیا یہ اس نے لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح نہیں اس نے کہا اس طرح نہیں کہا بھئی کہنے کا مطلب اس کا اور تھا کچھ کہنے کا لہجہ کچھ اور تھا جس سے سب کو خصا آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لہجہ میں یہاں پہ بیان نہیں کہہ پاتا کہ آپ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم ستر وہ تو چار پئی پر اور شہید اور دوسرے نبی افضل کیس طرح ہے نا تینشنبل باتوں ہے نا ہاں یہ لکھی رہی ہے تو دوسرے نبی تو کوئی قتل ہو رہا ہے کسی کا ٹکڑے کیے جا رہے ہیں کسی کو پتھر سے مارا جا رہا ہے کسی کو دبوک مارا جا رہا ہے بڑا بڑا مارا ہمارے آپہیں کو جہاں میں کیا کروں میں کیا کروں پہلا نام سعی بہاری شریف دوسرا سعی مسلم شریف تیسرا سعی پہلا سعی بہاری شریف میں مزائل مناقب آل محمد سعی مسلم شریف میں مناقب فاطمہ میں اور سعی پرمدی میں جلد نمبر تین لوٹ بیسنی کروں بتانہ اس لی چاروں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو نو اور پھر سواہی کے محرقہ سواہی کے محرقہ بڑا کتی بجلی یہ بڑی مشہور کتابی ہیں ہماری بیٹے کوئی بھی بات کروں اس کا پورا پاس کروں گا میں نے کہا بیٹے قرآن سے بھی ثابت کرتا ہوں کہ میرے محمد مصطفہ پھر افضل اور پہلے آپ نے جو سوال کیا اس کے بھی افضل میں نے کہا یہ دیکھو پہلے احادیث مبارکہ میں آقا جو جہا نے فرمایا ساجد بیٹے بہرین حسین مبینی مانا ملح کہ حسین حسین تم مجھ سے ہو میں مجھ سے ہوں یہ بار بار فرمانے کیا تھا آقا جو جہاں ایک جگہ نہیں کہا تمام کو جب کس کا میں حوالہ دیا انہیں بار 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 کیا ہے حسین ملح 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 حسین ملح فاطمہ ملح ملح تیرا گوشت میرا گوشت تیری میری گوشت تیرا انفظو نام انفظو علی تو مجھ سے محفظ یہ کہنے کا بار بار کیا مقصد مقصد یہ کہ کل کو کوئی بط تمہیں روز کے یہ کہہ دے فر فول خدا تو چار پائی پر چار پائی پر تو ان کو بتا رہے پھ ہوردار اگر علی شہید ہوگا مسجد میں سجدے کی حالت ہوگا تو وہ علی نہیں علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں ٹھیک میں پھر تم جا رہا ہوں دیکھیں ملازم ملازم ہوتے ہیں نوکر نوکر ہوتے ہیں حضرت حلیق علی علی ملع جو فرماتے میں محمد کے غلاموں میں سے کبنا غلام ہو اور ان کی شہادت جو ہی ہے نا تو آقا جو جو علی کی شہادت ہے یہ علی نہیں ہے وہ میرا غلام ہے جیسے آپ کوئی کام کرنا ہے نواز شریف نے کیا کیا موٹر بنایا کب بنایا اسے وہ تو ملازم نے بنایا ایڈم اور بچو نے بنایا کب ایک لمحے کلی بیا قائد ہو جہاں کی نصبہ سے ان کے کہنے کے بغیر نہیں جبی اس لئے ان کا ایک نارا تکبیر نارا ارسال نارا ارسال نارا ارسال نارا حیدری عدمت و شان مصباح جو جو جائے کربلا شانی ایل ایل شانی ایل ایل دیکھیں آپ حضرت حسین کی جو شہادت ہے نا یہ تمام خطب میں اس بھی بتایا آپ کہ حسین وہ حسین اگر حسین تین دن کا بھوکا بیاسا ہوگا نا وہ حسین نہیں ہے میرا خون میرا کوئی نبی بتائے جو تین دن کا بھوکا اور بیاسا ہو وہ حسین کی شہادت وہ نبی کے خاتے حسین حسین کے ہاتھ میں کبھی سجدے کی حالت ہے اللہ کی درست حسین ابھی سجدے کو طول دے اوپر حسین ہے حسین تو حسین کو جو ایک ہزار نو سو پچاس سے زیادہ تین لگے بتائیں کسی نبی کو لگے ہو کوئی نبی جس کی آر اولاد کو اس طرح شہید جتنی بھی سفتے ہیں یہ اصل میں آکر دو جہاں کی تعلیمات نہیں ہے آکر دو جہاں دی جہاں پہ غیر مغضوب علیہی یا اللہ جو مغضوب ہے نا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا مغضوب علیہی اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے راستے پر نہ چلا جہاں پہ یہ بات مہ اللہ تو تو ہے اب وہ اللہ تیسرے سپارے میں کیا کہہ رہا ہے میں قبلہ مہترم آپ کی ذہن نظر کرنا چاہتا ہوں تیسرا سپارہ سورت نمبر تین آیت نمبر تیس وہ اللہ جو الحمدللہ ہے وہ اللہ جو رحمان الرحیم ہے وہ اللہ جو مالک یوم دین ہے وہ کہہ کیا رہا ہے کہہ اے حبیب کی بریہ قل سرما دی اپنے پیارے پیارے ہونتوں سے یہ آواز نکال یہ اپنی زمان کو ہر قبی یہ کل اِن کنتم تُحِبُون اللہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اگر اللہ سے محبت ہے اگر کا لفظ جہاں بھی آتا شرط ہے شرط اگر تم اللہ سے محبت کرتے شرط ہے کیا شرط ہے اللہ ہم تو تیزے محبت کرتے ہیں اللہ ہم تیزے محبت کرتے ہیں اللہ کے راضی کرتے ہو شرط ہے کیا اِن کل تُحِبُون اللہ فتح بھی ہو تو پھر اتباع کرنی ہے محمد محبت محبت اللہ لے محبت جا ہے اتباع کسے کہتے ہیں اتباع کہتے ہیں حکم ماننے کو کہنا ماننے کو سرما برباری کو اور صرف اتباع کا یوں نہ نہیں اتباع بہت 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 اس کا اور محبت کیا ہے محبت اتباع کہتے ہیں کسی کا غلام ہو جائے غلامی میں آ جانا نوکری کر دینا چاکری کر دینا اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو نوکر بنجو محمد مصطفیٰ کے اگر محمد سے اس کی نوکری کرو گے تو پھر ہے میرے سے محبت اور یہاں پہ آکے آئے تو ختم نہیں ہوئی اللہ کہہ رہے کہ اگر مجھ سے محمد ہے تو نوکری کرو محمد مصطفیٰ کی چاکری کرو محمد مصطفیٰ اس کے گھر کی غلامی کرو غلام بن جاؤ پھر اللہ ہم بن جاتے ہیں غلام اب کیا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے یہ اب اللہ تم سے محبت کرے اب اللہ تم سے محبت کرے بہتے قبلہ کے اوپر آ رہا ہے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہاں پہ ایک بڑی منسقی بات ہے یہاں پہ ایک بڑا دقیق سا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں پاک رسول خدا تو محبوب خدا کہ حضرت محمد محبوب خدا اس آیت میں کچھ اور نظر آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے محبوب خدا محمد نہیں 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 اللہ کہہ رہا ہے اللہ تو اس سے محبت کرے گا کس سے جو غلامی رسول کرے گا رسول خدا تو محبت سے کو بنا دی رہا ہے یہ ان کی شخصیت محبوب خدا تمہارے جیسے میرے جیسے جو غلام محبت جائیں گے میں تم محبت کرتا جو غلامی رسول میں آجے گا یا تو اس سے محبت کرتا اور یہاں پہ اسی محمد مصطفیٰ نے فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے بھئی اس کی غلامی کرنی ہے تو محمد کی غلامی کرو تو غلامی کرنی ہے تو آپ نے فرما فاطمہ پھر میں نمبر دے رہا ہوں اس کی جلد نہیں ایک جلد ہے اس کا صفہ نمبر ایک سو سات فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے صفہ نمبر ایک سو سات سعید ارمزی جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو نو اس میں ہے فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے صرف یہ نہیں جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا اور جس نے مجھ محمد کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا کچھ چھوئی بات ہے ہم جو کہتے ہیں رضی اللہ اللہ اس راضی ہو گیا تو ہمیں پتہ جلے جس فاطمہ راضی اس رسول راضی اور جس رسول راضی اس خدا راضی جہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی اور یہی حدیث صحیح مسلم شریف میں لی ہے مناقب حضرت فاطمہ سہارہ میں ہے صحیح بہار شریف میں ہے مناقب آل رسول میں یہ حدیث اسے آگے بڑھایا کہ صرف یہ نہیں کہ جس نے راضی کیا تو اس رسول راضی اس خدا راضی نہیں نہیں אם کسی نے فاطمہ کو نراض کیا اس میں گجر کسی نے فاطمہ کو نراض کیا جس نے فاطمہ کو غضب نراض کیا اس نے مجھ محمد کو غضب نراض کیا اس نے اللہ کو غضب نراض خدا خاتوم جنت ایک صف اور بیان کر کے دعائے خیر کروں گا ایک پیغام دے کر کہ فاطمہ تین صفتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا مریم آپ کی صرف ایک صفتہ ہے کیا کہ آپ ایک محصوم کی ماں ہے فاطمہ آپ کی تین صفتے ہیں کہ آپ نورِ چشمے رحمت اللہ العالمین آپ اس کی نیتی ہے جو رحمت ہے رحمت عالمین کے لئے اس کے اوپر بیدی بن کر آپ آئیں بیدیوں ہوتی ہے رحمت جو رحمت عالمین ہیں ان کے لئے رحمت بن کر اللہ کی طرف سے فاطمہ آئیں اور فاطمہ عرضی زبان کا لغت میں فاطمہ کہتے ہیں آگ بجوانے والی آج تصویبی ہے بابدوں ہوں کنمہ شریف میری زبان پر ہے آپ کو چیز بتانا چاہوں بیشوار لوگ مجھے بلاتے ہیں بیشوار لوگ بلاتے ہیں کہ خدا نہ آتا ہماری گھر میں آگ لاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زینات ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے میں چھپا نہیں رہا لا الہ الا اللہ پڑھ کے بتا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ میں وزد کرتا ہوں یا فاتیمہ یا فاتیمہ یا فاتیمہ